ایک اور چیزی ہے کہ ابو ایوب انساری بہت سخی تھے ان کے مزاج میں بہت سخاوت تھی ابو ایوب انساری اور ان کی بیوی امی ایوب انساریہ کی عادت میں سخاوت کا پہلو غالب تھا ابو حریرہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے آپ نے دونوں سے پوچھا تم اپنے گھروں سے کیوں باہر آئے ہو دونوں نے ارس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے کچھ کھانے کو نہیں تو اس لیے باہر نکلے شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے جس سے بھوک کا کچھ مدعوہ ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں بھی اس لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں گھر سے باہر آئے ہو مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے اٹھو تو وہ دونوں اٹھ کر آپ کے ساتھ ہو لیے ایک انساری کے گھر تشریف لے گئے وہ موجود نہیں تھے جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو خوش آمدید کہا آپ نے پوچھا گھر والا کہایا اس نے بتایا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ گھر کا مالک انساری صحابی بھی آ گیا جب اس کی نظر آپ پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھا اور والہانہ انداز میں اظہار مسارت کرتے ہوئے کہا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب پھانے پر مہمان بھیجے ہیں جو مجھے دل و جان سے عزیز ہیں میری خوش قسمتی کے کیا کہنے اور خجوروں کا ایک خوشہ لے آیا جس میں ڈوکے خوشک اور تر خجوریں تھیں ڈوکے بھی اثر میں تر خجوریں ہی ہوتی ہیں عرض کیا کہ آپ یہ کھائیں اس نے جلدی سے چھوڑی تھام لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا کوئی دودھ دینے والی بکری زبا نہ کرنا انہوں نے ایک نو عمر بکری کو زبا کیا سالن تیار کیا آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا خجوریں کھائیں پانی پیا جب سہر ہو گئے تو آپ نے سیدنا ابو بکر اور عمر سے فرمایا قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيم بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا اب تم اس حال میں واپس لوٹ رہے ہو کہ امدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو اس میں زبان صحابی کا نام ابو الحیثم بن التحیان ہے یاد رہے کہ مہمان نوازی کی خدمت انجام دینے والے ابو عیوب انساری اور ان کی بیوی ام عیوب انساریہ تھے اصل میں یہ روایت جو صحیح مسلم میں آئی ہے جن انساری صحابی کے گھر گئے تھے اس میں نام کا ذکر نہیں ملتا لیکن یہ نوازی نے لکھا ہے کہ وہ صحابی مالک بن تحیان تھے اور ترمزی کی روایت میں بھی ان کا نام ابو الحیثم رکھا ہوا ابن حبان میں آتا ہے کہ ابو عیوب انساری کے گھر گئے تھے لیکن یہ روایت جو ابو عیوب انساری والی ہے یہ ضعیف ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اوپر تک بات ہے نا کہ اس مزبان صحابی کا نام ابو الحیثم ہے ٹھیک ہے یہاں تک بات درست ہے لیکن اگلا حصہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو منصوب کیا ہے ام ایوب کی طرف تو یہ روایت ضعیف ہے ٹھیک چلیے ام ایوب اور اس کے خاون کی عبادت میں محنت اور مصروفیت ام ایوب اور ان کے خاون کو اہل مدینہ میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی ان کو سعادت حاصل تھی جب وہ سیدنا بلال کی آواز سنتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کو نماز کے لئے بلاتے تو وہ ظاہر مسجد کے قریب رہ رہے تھے تو وہ ہر نماز میں بھی حاضر ہوتے ام ایوب اپنے خاون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی وہ باقاعدی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتی نوافل ادا کرتی رات کو تھوڑا سوتی عبادت میں مصروف رہتی صرف رمضان کے روزوں پر اکتفاہ نہ کرتی نفل روزے بھی رکھتی ام ایوب قرآن کریم کو اپنا بہترین ہم نشین خیال کرتی وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی زبانی یاد بھی کرتی اور اپنے شہر سے بھی سنتی قرآن کریم کا جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنتے گھر آ کر اپنی دیوی کو سناتے قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے ام ایوب کے دل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ موجزن ہو چکا تھا فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق ان کے دل میں فروضہ ہو چکا تھا تمام مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا یہی دراصل قرآن کی تعلیم ہے کہ اس کے بعد انسانوں کی خیرخواہی دل میں آئے دونوں میاں بیوی کو عبادت میں شغف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کچھ احادیث انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں امام مسلم نے اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم ابو عیوب انساری سے حدیث بیان کی ہے کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کھانا پیش کیا جاتا آپ اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمسائیوں کی طرف وہ کھانا بھیج دیتے تھے ایک دن آپ نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لحسن تھا میں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا لحسن حرام ہے آپ نے فرمایا حرام نہیں البتہ میں لحسن کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں میں نے کہا ابو عیوب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے ابو عیوب اور امی عیوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے سے بیعت کی دونوں زندگی بھر اس پر قائم رہے یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ان کے تین بیٹے تھے ایوب، خالد، محمد اور بیٹی کا نام عمرہ تھا جسے عمر ہوتا ہے اور عمر ہوتا ہے عمر سے عمرہ بیٹی کا نام تھا تو اسی لئے ان کے بیٹے کا نام عیوب تھا جس کی وجہ سے ان کا نام کیا تھا ابو عیوب اور امی عیوب ٹھیک ہے کوئی اور بات آپ کہنا چاہیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں جی اصل میں ہم کوئی کام بھی خوش ہو کے نہیں کرتے ہم نے خوش ہونا بھلا دیا ہے ہر کام کو بوجھ سمجھتے ہیں کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے اللہ ما شاء اللہ کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم واقعی خوشی سے بھی کریں موسلی ہم ہر چیز کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ میرے سر پہ نہ آئے کسی اور دی طرف چلی جائے حالانکہ وہ کام دراصل کیا آ رہا ہوتا ہے ہماری طرف خیر و بھلائی بن کے آ رہا ہوتا ہے نیکی کا موقع بن کے آ رہا ہوتا ہے تو دوسرا جو آج سبک سیکھنے کا ہے ہم سب کو وہ کیا ہے کہ کاموں کو خوشی سے انجام دے جو بھی کوئی کام کریں کوئی بھی جو کام کریں چھوٹا کریں یا بڑا کریں اس کو خوشی سے انجام دے ہم عام طور پر کن کاموں پر خوش ہوتے ہیں یہ بتائیے جو اپنی پسند کا ہوتا ہے لیکن جو اپنی پسند کے خلاف ہوں اس پر خوش نہیں ہوتے تو یہ تو نہیں ممکن نا کہ ہر وقت آپ کو پسند ہی کے کام ملے مثلا آپ کو روٹی پکانا پسند نہیں پر ایکزمپل اور گرمی کے موصلے میں تو اور بھی زیادہ مشکل کام ہیں تو اس وقت آپ کیسے خوش ہوں گے یہ بتائیے اگر باہر گرمی اور آپ اندر بھی گرم ہیں غصہ کر کے پکا رہے ہیں تو ابھی پک جانی ہے روٹی اور اگر باہر گرمی اور اندر تھنڈے ہو جائے آپ تو کم از کم کچھ تو فائدہ ہوگا تو اس وقت کیسے خوش ہو سکتے ہیں کچن میں کھڑے ہو کے کیسے خوش ہو سکتے ہیں آپ بتائیں ٹھیک ہے کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے ایک اور چیز یہ ہے کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس کا عجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اور اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے اپنا کوئی کام بتائی جو آپ کو مشکل لگتا ہوں چلیے شاوش یہ کہتے ہیں کہ جب امی کچن میں بھیجتی ہے اور مجھے غصہ آرہا تو میں فوراً سوچ لیتی ہوں میں یہ اللہ کے لئے کر رہی ہوں اور جب انسان اللہ کے لئے کرتا ہے نا تو اللہ تعالی اس کو انسٹ انعام دیتے ہیں کہ وہ غصہ اور وہ غم جو ہے وہ سکون میں بدل جاتا ہے اور کوئی کوئی اور کام مشکل لگتا ہو آپ کچن کی مثال نہیں چاہیے کوئی اور بتائیے ہاں جی صبح اٹھنا صبح اٹھنا اب اٹھنا تو ہے ہی تو اٹھ کے موڈ آپ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے ہاں اٹھ کے موڈ آپ دھویں گے تو تھنڈے ہو جائیں گے اس لئے شیطان گرے لگا رہا ہوتا ہے نا اس وقت تجوید میں داد کا مخرج مشکل لگتا ہے دیکھیں اب اس میں بھی بھلائی ہے جب آپ کو مشکل لگتا ہے آپ بار بار پڑھ رہی ہیں بار بار پڑھ رہی ہیں بار بار پڑھ رہی ہیں تو اتنا یجر جمع ہو رہا ہے اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو کیا آپ اتنا پڑھتی پھر موقع ہوتا ہے نا اور کپڑے دھونا مشکل لگتا ہے ان کو کوئی ٹپ دیجئے کہ ان کے لئے آسان ہو جائے میں جب یونیورسٹی میں تھی نا تو میں نے اپنا طریقہ ایک سیٹ کیا ہوا تھا میں ایسے کپڑے دھونا کوئی کام نہیں میں اس کو سمجھتی تھی نہ میں نے کام بنایا ہوا تھا نہ میں جمع کرتی تھی اس کے لئے میں یہ کرتی تھی کہ جو جوڑا ہوتا رہا اس کو ساتھ ہی دھو لیا ساتھ دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ واشروم میں ہی دھونا شروع کر دیا کہ دوسروں کے لئے لائن باہر لگی ہو کہ واشروم نہ خالی ہو وہ بھی عذیت دیکھنی پڑتی ہے کہ ہم اگر اندر زیادہ دیر لگائیں گے تو باہر والوں کو بہت تکلیف ہوگی تو اس کے لئے میں نے ایک چھوٹا سا ٹپسہ رکھا ہوا تھا اور میں پڑھنے بیٹھ جاتی تھی پڑھتے پڑھتے جب مجھے تھوڑی نیند آنے لگتی ہے میں تھک جاتی تو کام چھوڑ کے جا کے میں پانی میں کپڑے دبو دیتی بس دبو کے چھوڑ کے آ جاتی پھر پڑھنے لگ جاتی پھر جب میں تھکنے لگتی میں جا کے اس میں تھوڑا سر پھر ڈال کے پھر دبو دیتی پھر پتہ نہیں کتنی شفٹوں میں میں یعنی کپڑے دھونا صرف اپنے جاگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا میں نے کام نہیں میں نے اس کو بنایا ہوا تھا کہ یہ کام ہے اور نہ میں نے اس کے لئے کوئی وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ اتنے گھنٹے میں نے کپڑے دھونے پہ لگا دینے نووے کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے ہم بہت سارے جوڑے کٹھے کر لیتے پھر دن بھر اس پہ لگا دیتے پھر تھک کے چور ہو جاتے ہیں پھر سو سو کے نمازیں کزا کر دیتے اور پھر کوئی کام نہیں کر پھر گلٹ اندر آ جاتی ہے پھر اس کے بعد پڑھائی رہا جاتی ہے پھر ہم نووے ہم کہاں کھڑیں تو ہمیشہ کاموں کو انجوائے کریں ان کو ان کے مقام پر رکھیں آپ کا مقام ادھر ہے کپڑے دھونا لویسٹ درجہ کا کام ہے یعنی لویسٹ کا مطلب نووز بللہ کوئی حکیر کام نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پڑھنا اگر اس وقت جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ٹاپ پرائیٹی کیا اس وقت آپ کی بحث یہ طالب علم ہم برک بھی ملا ہوا آپ کو کہ طالب علم ہونی کی حیثیت سے ٹاپ پرائیٹی پڑھنا کہ جو پڑھ رہے ہیں صحیح طور پر پڑھیں وہ آپ کی پہلی امانت اچھا وہ صبح صویرے پرائیم ٹائم پر آپ وہ کام شروع کر دیں اب اس کے دوران ٹائم نکالیں اس طرح کے چھوٹے مٹے کام کرنے کے لئے وقفوں میں تھکاوٹ دور کرنے کے لئے ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لئے کام کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ انجائے کریں گے اور اس وقت اپنا ذکر کر لیں گے اور اس کام کو بوجھ بلکل نہیں سمجھیں گے اسی طرح اس طرح اس طرح کی تو خیال اتنی ضرورتی نہیں ہوتی ہے اگر آپ دھو کر ان کو ہاتھوں سے ہی پریس کر لیں اور پھر تہہ لگانے کا طریقہ صحیح آتا ہو تو میرا نہیں خیال کہ بہت بجلی ضائع کرنے کی ضرورت ہے جی مری بیٹی مری بیٹی مری بیٹی لگتا ہے اس طرح شدہ ہے اچھا ہم کیا کرتے ہیں کپڑے اتار کے ان کو گرول مرول کر کے کہیں پھیک دیتے ہیں اس کے اوپر اور پھیکتے جاتے پہ جب وہ نکالتے ہیں تو وہ ایک عذاب بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ان کو اس طرح کرو تو اس لئے تھوڑی تھوڑی اپنی آتیں ٹھیک کر لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے یہ بڑی اچھی ٹپ ہے ہر نماز کے ساتھ آپ تھوڑا 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 کرتے جائیں اور کام فتم یہ تو بہت اچھی بات ہے سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ جب اللہ کے لئے کریں گے تو پہاڑ توڑنا بھی آسان ہو جائے گا بلیو می یس ویری گوڈ جی بالکل یعنی کہ مثلا آپ کو رزانہ گھر میں کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے مثلا سبزی کاٹنے کی یا کوئی اور برتند ہونے کی یا کوئی بھی تو اس کے ساتھ اپنے اسکار مان لیں کہ اس وقت دروشی پڑھنا ہے اس وقت استقفار پڑھنا ہے اس وقت تصویر کرنا ہے تو انشاءاللہ ایک تو آپ تھکیں گے نہیں یقین کریں اگر آپ ذکر کرتے ہوئے ایسے کام کریں گے تو تھکیں گے نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کام تو کرنا ہی ہے کام کرنے والے زیادہ بہتر ہیں بنسبت نکموں کے کل بھی ہم نے بات کی تھی نا ورتلہ سونے کی پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ جاتے ہوئے کہ جو زمین سرسبز ہو کوئی چھگا رہی ہو وہ زیادہ اچھی ہے زیادہ خوبصورت لگتی دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ کام کرتے ہوں محنت کے عادی ہوں ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اور جو نکمے بیکار ادھر پڑے ادھر سوئے ادھر اٹھے ادھر بیٹھے ان کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے ماں گھر میں کس چیز پر کھڑ رہی ہوتی ہیں بچوں کی کن عادتوں پر جی جب کچھ کرتے نہیں سوستی کہ ماں ادھر پڑ گئے ادھر پڑ گئے تو ہم سب کو اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نہ دوسروں کے لئے عذیت کا باعث بنے دیکھئے بعض وقت میں ہی سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کو دیکھ کہ انسانوں کو غصہ آتا رہتا ہے اور اگر وہ ان کا جو غصہ جانون ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں غصہ آتا ہوگا ان پر کبھی سوچا کریں اس پر اگر آپ کی اممہ آپ پر یا آپ کی کوئی بڑی باجی یا جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اگر وہ ہر وقت آپ سے ناراض رہتی ہیں خفا رہتی ہیں کہ آپ مکمی ہیں آپ کو کوئی کام نہیں آتا آپ بالکل پروڈکٹیو نہیں ہیں تو اس وقت یہ نہ سوچا کریں کہ یہ تو ہیں ہی ایسی ان کو بلیم کر کے خود خوش ہو گیا نہیں یہ بھی سوچا کریں کہ کہ یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھے اس نکمے پن کے عالم میں تو وہ بھی ناراض ہوتا ہو تو کہاں کے رہیں گے ہم صحابہ سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو نکمے لوگوں سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں ہمیں اپنی ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا اور جب تک خود نہیں آپ بھی سائیڈ کر دیں کہ میں نے تبدیل ہونا ہے اور اللہ سے دعا نہیں مانتے اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا ورنہ گھر میں چیخ و چلا ہو رہی ہوتی ہے ڈانڈ اپٹ ہو رہی ہوتی ہے دروازے بج رہے ہوتے ہیں کلام مرد نازع پر نرم و نازع بے اثر کوئی اثر نہیں تو ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ہستے مسکراتے رہیں کسی کام میں مصروف رہیں پروڈکٹیو رہیں فارغ کام چور بن کے اپنے آپ کو خوش مت کریں سمارٹ مت سمجھیں کہ سب تو کام کریں اور میں بیکار رہ کے آرام کر کے زیادہ عقل مند ہو گئی چلیے چند ایک اور روایات عبداللہ بن ابو یزید اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ امیہ یوں فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو ان لوگوں نے حجرت کے موقع پر آپ کے لئے بعض سبزیوں سے کھانا تیار کیا آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم کھالو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے میرے ساتھی فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے یعنی آپ دیکھئے کہ آپ صرف ان ساتھیوں کی نہیں ان کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ جو نظر نہیں آرہے جو فرشتے ساتھ ہیں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ایسی حرکت نہ کریں کہ ہمارے فرشتوں کو تکلیف پہنچے آپ جن جن لوگوں کے ساتھ رہتے ان سے پوچھئے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں وہ آپ کو کیا نمبر دیتے ہیں وہ آپ کی کیا ویلیو بتاتے ہیں اور اس پر ناراض نہ ہوئی اپنی بھلائی اور خیرخواہی کے لئے کیونکہ کل تو وزن ہونا ہی ہے نا ابھی انشاءاللہ ہم عقیدے میں میزان کا پڑھیں گے تو اس وقت کچھ چیزیں سامنے آئیں گے جو ہلا دینے والی ہیں کہ کیا کیا چیزیں تولی جائیں گی تو ہمارا بھی وزن ہونا ہے وہاں تو اس سے پہلے دنیا میں اپنی ویلیو بتا کر لیں سونا ہیں چاندی ہیں پتر ہیں کیا ہیں آپ کس قیمت کے بکتے ہیں آپ گھر میں جا کر اپنی امی سے پوچھیں بہن سے پوچھیں شوہر سے پوچھیں آپ مجھے بتائیں میں کیسے امپروف کروں کہاں سے امپروف کروں کونسی چیز میری ٹھیک نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے وہ لسٹ بنا کر رکھے ہوئے ہوں گے لیکن آپ کے ڈر سے بولتے نہیں ہوں گے کیونکہ آپ بولنے کی جرت ہی نہیں دیتے ان کو کیونکہ بعض لوگوں کو ذرا سا بھی سمجھا دیا جائے وہ اتنا شوہر انگامہ کر دیتے ہیں کہ بس پھر اللہ ہی ان کو سنبھالے صحیح بخاری کے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر ہرہ کے قریب اترے انصار کو بلا بھیجا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا ارز کیا آپ سوار ہو جائیں آپ امن پائیں گے آپ کی فرما برداری کی جائے گی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سوار ہو گئے ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقہ میں لے لیا اتنے میں مدینہ میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لئے بلندی پہ چڑ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آگئے اللہ کے نبی آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے رہے اور وہاں ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اترے وہ اپنے گھر والوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا وہ اس وقت اپنے خجور کے باغ میں تھے اور خجور جمع کر رہے تھے انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ خجور جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ خجوریں ان کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کی باتیں سنی اور اپنے گھر واپس آگئے آپ نے فرمایا ہمارے ننحالی اقارب میں کس کا گھر یہاں سے قریب ہے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے ارس کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا گھر ہے یہ اس کا دروازہ ہے فرمایا اچھا تو جاؤ دوپہر کو آرام کرنے کے لئے ہماری جگہ درست کرو ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے ابو ایوب نے ارس کیا پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں اللہ مبارک کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں داخل ہوئے کہ عبداللہ بن سلام بھی آگئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبوس ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اور طرح سے روایت بیان ہوئی ہے جس میں اختصار کے ساتھ ان سب باتوں کو کہ آپ تشریف لائے ان کو آپ کے پاس لے کر آئے اور وہ پہلو یہاں پر ذکر ہوئے ہیں جو دوسری روایات میں ذکر نہیں ہوئے تو ان دونوں کو کمبائن بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کنٹریڈکشن نہیں ہے اچھا اس میں بھی آپ دیکھئے کہ عبداللہ بن سلام نے جب سنا کہ آپ آگئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا وہ بھی جلدی جلدی اپنا کام سمیٹے اور فوراں پہنچے آپ کی خدمت میں ابو عیوب سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ابو عیوب کے گھر کی نچلی منزل میں ٹھہرے اور آپ اوپر والی منزل میں ابو عیوب کہتے ہیں میں ایک رات بیدار ہوا اور کہنے لگا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلتے ہیں تو رات کو ہٹ کر ایک کونے کی طرف ہو گئے اور پھر آپ سے بات عرض کی آپ نے فرمایا مجھے نیچے والے حصے میں آسانی زیادہ ہے تو ابو عیوب نے کہا میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں تو آپ اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے اور ابو عیوب نیچے آگئے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پھر دونوں میاں بی بی جو تھے وہ آپ کے آرام کا خیال رکھتے تھے ابو عیوب کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی نشلی منزل میں فروکش ہوئے میں بالا خانہ میں رہتا تھا ایک دن میرے کمرے میں پانی گر گیا تو میں اور امی عیوب اس کو خوش کرنے لگے تاکہ وہ چھت سے ٹپک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گر جائے پھر میں ڈرتا رہتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات مناسب نہیں کہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے اس پر آپ کے حکم پر آپ کا سامان جو تھوڑا صحیح تھا اسے اوپر منتقل کر دیا گیا اب یہ مختلف روایات ہیں تو اس میں یعنی ساری اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی جاتی تو آپ اس میں سے کچھ لے کر باقی سارا ابو ایوب کے پاس بھئی دیتے تھے یعنی اپنے ہمسائیوں کا اتنا خیال رکھتے تھے امی ایوب نے بعض احادیث بھی روایت کی ہیں ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی ایوب سے روایت ہے کہ قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا ہے تم جس حرف پر بھی اس کی تلاوت کرو گے وہ تمہاری طرف سے کفائیت کر جائے گا یہ بالکل گریلو خاتون ہیں اور ایک بہت علمی نوعیت کی حدیث بیان کر رہی ہیں ابو ایوب کے بیوی سے مر بھی ہے کہ ابو ایوب کہتے ہیں یعنی انہوں نے شوہر سے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ رات کو تہائی قرآن پڑھنے سے بھی عاجز ہے کیونکہ جس نے صورت اخلاص پڑھی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا یعنی رات کو حلو اللہ پڑھ کر سونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو تعلیم بھی دی جیسے اور صحابہ کو بھی دی ابو ایوب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے یہاں ٹہرے مجھ سے فرمایا اے ابو ایوب کیا میں تمہیں کچھ تعلیم نہ دوں تمہیں سکھاؤں نہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھے گا دس گناہ معاف کرے گا ورنہ اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا اور شام تک یہ کلمات اس کے لئے شیطان سے بچاؤ کے لئے ڈھال بن جائیں گے اور جو شخص شام کے وقت کلمات کہے اس کا بھی یہی حکم ہے یہ مسلم احمد کی روایت ہے یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں صبح شام دس دس طفا بہت بہترین کلمات ہیں ابو عیوب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں جسے اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے تھے تم لوگوں کے درمیان تب صلح کراؤ جب لوگوں کے حالات خراب ہوں اور آپ اس میں بغض رکھتے ہوں یہ بہترین صدقہ ہے کیا جب لوگوں کے بیچ میں بغض ہوں دلوں میں مہل ہوں تو تم کیا کرو جب ہمیں پتا چلتا ہے دو لوگوں ایک دوسرے سے اچھے نہیں اس کی بات ادھر اس کی ادھر بتاتے بلکل اُلٹ اور لڑائیاں پڑتی ہیں اور اس لڑائی کو بڑھکائے رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو سنائے رکھتے ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے جب بھی پتا ہو کہ مثلا میاں بیوی ہیں یہ بہن بھائی ہیں یہ رشتے دار ہیں ان کے بیچ میں کوئی تعلق اچھے نہیں ہے تو اس راہ کو تھنڈا ہونے دیں زیادہ اس پہ ان سے پوچھا ہی نہ مثلا آپ کو پتا ہے وہ اس کی لڑائی ہے کسی سے اور آپ اس کے گھر جائیں اور آپ پوچھیں کیا حال ہے تمہارے پھلان کا اب وہ کیا کرے گا وہ شروع ہو جائے گا تو آپ نے خامخہ اس کو بڑھکا دیا اگر وہ ذکر بھی کرنے لگے تو آپ کوشش کریں کہ بات کچھ اور کرے تاکہ غیبت کا موقع نہ آئے ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کرتے جب وہ واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا پھر آپ اسی جگہ سے کھاتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن ہنین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم کا مقام ابواہ میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا یعنی دو ساتھیوں کا عبداللہ بن عباس نے مجھے ابو ایوب کے ہاں مسئلہ پوچھنے کے لئے بھیجا میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کوئے کے دو لکڑیوں کے بیچ غسل کر رہے تھے ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا میں نے پہنچ کر سلام کیا انہوں نے دریافت کیا کون ہو میں نے کہا عبداللہ بن ہنین ہوں آپ کی خدمت میں عبداللہ بن عباس نے مجھے بھیجا یہ پوچھنے کے لئے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے یہ سن کر انہوں نے کپڑے پر جسے ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا جس سے پردہ کیا ہوتا ہے اسے نیچے کیا اب آپ کو سر دکھائی دے رہا تھا جو شخص ان کے بدن پر پانی ڈال رہا تھا اسے انہوں نے پانی ڈالنے کے لئے کہا اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا پھر انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور دونوں ہاتھ آگے لئے پھر پیچھے لائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام میں اس طرح سرد ہوتے دیکھا ہے دیر نہیں کہ اسی وقت بتایا پھر اسی طرح ابو عیوب سے روایت ہے وہ آپ کے معمولات کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدے پر سوار ہوتے جوتا سلائی کرتے کمیس کو خود پیون لگاتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں یہ سلسلہ صحیح کے عدیث ہے یعنی پڑوسی تھے نا تو وہ ان کے معمولات جانتے تھے تو انہوں نے آپ کا طریقہ روایت کی کہ آپ کیسے سواری کرتے تھے اور گھر میں کیا کام کرتے تھے جوتا اپنا سلائی کر لیتے اور کمیس کو خود پیون لگا لیتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں کیا یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ اپنا کپڑا خود مرمت کر لیا جائے آپ کو آتا ہے سب کو نہیں آتا کوئی بٹن ٹوٹ جائے لگا سکتے اگر نہیں آ تو سیکھ لیں اور یہ کام بھی کیا سوچ کے کریں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنا ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ سمندری سفر پہ جا رہے تھے ہمارے امیر عبداللہ بن قیس فزاری تھے ہمارے ساتھ ابو عیوب انساری بھی تھے ابو عیوب انساری تقسیم قرندہ کے پاس سے گزرے تو اس نے قیدیوں کے ایک جانب کھڑا کر رکھا تھا جس میں ایک عورت رو رہی تھی ابو عیوب نے پوچھا اس عورت کا کیا مسئلہ لوگوں نے بتایا اس کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا گیا ابو عیوب نے اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا یہ دیکھ کر تقسیم کرنے والا شخص عبداللہ بن قیس کے پاس چلا گیا اور انہیں یہ بات بتائی عبداللہ نے ابو عیوب کے پاس قاسد بھیج کر دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ماں اور اس کی اولاد میں تفریق کرتا ہے جو شخص ماں اور بچے میں تفریق کرتا ہے جدائی ڈالتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان تفریق کر دے گا یہاں بھی آپ دیکھئے کہ انہوں نے دیکھا تو کسی سے پوچھا نہیں انہوں نے کہا فوراً عمل یعنی یہ ان کی شخصیت کا خاص پہلو آپ کو دیکھیں گے فوراً فوراً عمل پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات پر توجہ ابو ایوب انساری سے مروی ہے کہ زوال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چار رکعتیں پڑھتے تھے سنتیں ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی نماز ہے جس پر میں نے آپ کو مداومت کرتے ہوئے پایا یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا زوال کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس وقت تک بند نہیں کیا جاتے جب تک زور کی نماز ادا نہیں کر لی جاتی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل آسمان پہ چڑے میں نے ارث کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان چاروں رکعتوں میں قرات فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں نے پوچھا کیا ان میں دو رکعتوں پر سلام بھی ہے آپ نے فرمایا نہیں یعنی آپ چار اکٹھی ایٹسٹریچ پڑھتے تھے دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک پھر وفات کے وقت ایک حدیث کی روایت ابو ایوب انساری نے مرض الوفات میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جو اب تک میں نے تم سے چھپا رکھی تھی اور وہ یہ کہ اگر تم گناہ نہیں کروگے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ انہیں بخش دے گا اچھا اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے جا کے کوئی گناہ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہونا یہ تو انسان ہونے کا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ماف کرنا بہت پسند ہے اچھا ہم لوگوں کو ماف کرنا پسند نہیں نا جی کس کس کو ماف کرنا بہت پسند ہے سوچ یہ ہاتھ کڑا کیجئے ان ہاتھوں کی گوائی لکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی آپ کو تنگ کرے ستائے کوئی پریشان کرے پھر آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں ماف کہ دل میں رکھ لیتے ہیں کہ میں اس کی خبر لے کے چھوڑوں گا موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انکا احفون تحب العفو فافو انہ یا انی آپ نے کبھی نہیں یہ سنا کہ میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی کہتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں میں تو سات نسلوں تک نہیں بخشوں گی اتنے پکے ہوتے ہیں ان کو تو پسند نہیں معاف کرنا تو ایک تو یہ کہتا ہے غلطی ہونے پر مایوس نہ ہو یہ مطلب ہے غلطی ہو جائے توبہ کر لیں جان بوجھ کے نہ کریں اس لئے کہ انجانے میں بھی بہت ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نا جان بوجھ کے نہیں کرنا اہل مکہ میں سے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ یزید بن معابیہ اس لشکر کا امیر تھا جس میں ابو ایوب بھی جہاد کے لئے شریک تھے یزید مرض الموت میں ان کی عادت کے لئے آیا تو ابو ایوب نے اس سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور مجھے لے کر چلتے رہو جہاں تک ممکن ہو مجھے لے کر عرض روم میں بڑھتے چلے جاؤ جب ابو ایوب فوت ہو گئے تو یزید نے لوگوں کو یہ باتیں بتائیں لوگوں نے اسلحہ تنزیب کیا اور ان کا جنازہ لے کر چل پڑے یعنی میکسیمم لے گئے ترکی جب فتح ہونا اس وقت استمبول میں ان کا مزار بھی ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجئے آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تو اس طرح پڑھو جیسے رخصتی کی نماز پڑھ رہے ہو کوئی ایسی بات مو سے نہ نکالو جس پر کل معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں اس سے آپ دیکھئے کہ نماز اور شوق سے آپ پڑھیں گے کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے جی آپ کو یاد ہے نا کہ ابو ایوب جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو انہوں نے جا کہ امی ایوب سے کیا کہا تھا ابو ایوب سے مر بھی ہے کہ اس نے امی ایوب سے کہا دیکھ رہی ہو کیسی کیسی افوائیں پھیلائی جانی اس نے کہا ابو ایوب اگر تم صفان بن مطل کی جگہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی کے بارے میں یہ کچھ کہتے اس نے کہا قطر نہیں اس نے کہا اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانت کرتی اس نے کہا کبھی ایسا نہ ہوتا امی ایوب نے کہا دیکھو عائشہ مجھ سے بہتر ہے اور صفان تم سے بہتر ٹھیک ہے نا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایسی کوئی بات کر سکتی تو یہ بھی ان کی ایک خاص خوبی ہے اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دونوں میوی بی کے درمیان کتنا بہترین ایک اتفاق اور معافقت اور خیر کے باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون چلیے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم و سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ